سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیرے دیوانوان قاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں آج سے انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی نو علیہ السلام کے تعلق سے سماعت کریں گے اب تمام سے درخواست ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اس سوانے کو ان کے تذکرے کو بغور سنیں اور ساتھی اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں حضرت نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمق بن متو شلق بن اخنوخ یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے آپ علیہ السلام کو چالیس سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور ساڑھے نو سو سال تک آپ اپنی قوم میں ٹھیرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ ان میں پچاس سال کم ہزار برس رہے توفان کے بعد آپ دو سو پچاس سال بہیات رہے آپ کے کل عمر ایک ہزار دو سو چالیس سال ہے اگرچہ اس میں اور قول بھی ہیں لیکن زیادہ طور پر اسی قول کو صحیح کہا گیا ہے نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنے قوم کو اللہ کی وحدانیت گناہوں سے باز رہنے کی تبلیغ فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دراتی رہے آپ نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے ظاہر طور پر در سنانے والا ہوں اور اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میاد تک تمہیں وہ محلت دے گا بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو ٹالہ نہیں جاتا کاش تم جامتے آپ نے اپنی قوم کو اور یہ فرمایا اگر تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی تو میں قیامت کے دن کے بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں آپ نے تبلیغ فرماتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا اگر تم نے اللہ کے بغیر اور کسی کی عبادت کی تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں اس آیت کریمہ میں اپنی قوم کو اخروی عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں تباہی و بربادی سے بھی واضح طور پر ڈرہ دیا گیا ہے شاید قوم پر اس کا کچھ اثر ہو جائے آپ نے فرمایا اور میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا میرا عجر تو اس پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے یعنی میں جو تمہیں اللہ تعالی کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے اور اس کے بغیر کسی کی عبادت کرنے پر دین و دنیا کی تباہی سے ڈرانے پر کوئی عجرت مال و دولت کا مطالبہ تو نہیں کر رہا اگر تم نے اس راہ کا تعیم کر لیا جو میں بتا رہا ہوں تو تمہاری کامیابی ہے ورنہ تم سب کے سب زلیل ہو جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے دین و دنیا میں خسارے میں پڑ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچانے میں مجھے تم سے کوئی گرد نہیں کسی منصب مال و دولت کی حصول کا کوئی لالچ نہیں صرف اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا مندی کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں میرے اللہ ہی کو مجھے عجر و ثواب عطا کرنا ہے اس کی بے حساب رحمت کے ہوتے ہوئے مجھے تم سے کچھ غرض نہیں نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا قوم پر کیا اثر ہوا آپ علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دن رات تبلیغ کی لیکن قوم قریب آنے کے بجائے دور ہوتی چلی گئی آپ کی تقریر کو نہ سننے کی گرد سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے ماذ اللہ آپ سے نفرت کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھاپ لیتے اللہ رب العزت نے فرمایا مفہوم ارز کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلائیا تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا بڑا ہی ہے اور میں نے جتنی بار انہیں بلائیا کہ تو ان کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور اپنے کپڑے اوڑ لیے اور ہٹ درمی کی اور بڑا غرور کیا یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ارز کیا اے اللہ میں نے تیرے احکام پہنچانے میں کوئی کوتاہی سستی نہیں کی لیکن میری قوم ماننے اور قریب آنے کے بجائے دور ہوتی چلی گئی جیسے جیسے آپ تبلیغ فرماتے رہے قوم کے دور ہونے میں کمی آنے کے بجائے زیادتی ہوتی رہی اللہ کے نبی کی قوم پر شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ ان کو اس راہ پر چلانا چاہتے تھے جس پر چلنے سے ان کو نجات حاصل ہو اللہ ان کی مغفرت کرے اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائے لیکن قوم کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ آپ سے اتنی زیادہ نفرت کرتی کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں اور آپ کو دیکھنا انہیں گوارہ نہیں وہ کانوں میں اس لیے انگلیاں ٹھوس رکھتے تاکہ آپ کا کلام اور آپ کے پیش کردہ دلائل کو نہ سن سکے اپنے چہروں کو ڈھاپ کر رکھتے کہ ماذ اللہ ہمیں نوح علیہ السلام کی شکل بھی نظر نہ آئے اللہ کا جن پر فضل ہو وہ اللہ والوں کی بات سن کر ایمان لاتے ہیں گناہوں سے باز رہتے ہیں نیکی وہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو شیطان کی گرفت میں ہوتے ہیں وہ ہدایت دینے والوں کو ملائد فستائیت قدامت پسندی کے نام دے کر دین کے باغی ہو جاتے ہیں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا ہر طریقہ آزمایا آپ علیہ السلام نے ہر وقت تبلیغ کی یعنی دن رات تبلیغ کی پھر آپ نے ہر شخص کو آہستہ آہستہ نرم لہجے میں سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو رب سے ڈرو لیکن قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر سننے سے انکار کیا اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر آپ کو دیکھنے سے بیزاری ظاہر کی اپنے کفریہ اعتقادات پر ہٹ دھرمی سے قائم رہے تکبر کی وجہ سے احکام باری طالع سے انکار کیا پھر آپ نے ظاہرن عام مجلس میں ان کو خطاب کیے اور راہ حق سبق دیا لیکن ان پر ان باتوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا پھر آپ نے اعلانیہ طور پر اور آہستہ آہستہ دونوں طرح سے تبلیغ کی لیکن یہ طریقہ بھی قوم کو راہ راست پر نہ لا سکا اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یوں پیش فرمایا ہے مفہوم نو علیہ السلام نے کہا پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خوفیہ بھی کہا قوم کے کتنے لوگ ایمان لائے اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کا مقتصر گروہ نظر آتا ہے تین آپ کے بیٹے سام حام یافس تین ان کی بیویاں اور نو علیہ السلام کی زوجہ اور ستر مرد اور عورتیں یہی ایماندار لوگ کشتی پر بھی سوار ہوئے تھے یعنی نو علیہ السلام کے ساتھ کل اٹھتر آدمی کشتی میں سوار ہوئے تھے جن میں مرد اور عورتیں برابر برابر تعداد میں تھے نو علیہ السلام کی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ تو آپ کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں یعنی ایک وجہ قوم کے ایمان نہ لانے کی یہ بھی تھی کہ نو علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھنے لگے کہ ہمارے ہی جیسا بشر کبھی نبی نہیں بن سکتا وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ نبی کو دو حالتیں حاصل ہوتی ہیں ایک بشری اور دوسری نورانی وہ کہنے لگے نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے تو آپ کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا ہم نے تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نو علیہ السلام پر کیوں ایمان لائیں یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے یہ نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے بڑا بننا چاہتا ہے ہوتا ہے اگر رب کو نبی بنانا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا دوسری وجہ قوم کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی ہم آلہ لوگ اور گھٹیا لوگ ایک ہی مذہب پر نہیں ہو سکتے ہیں قوم نے کہا اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے یعنی قوم کے سردار کہنے لگے تم پر ایمان غریب گھٹیا شان والے لائے ہیں اور انہوں نے جو بغیر سوچے سمجھے سرسری نظر سے ایمان قبول کیا ہے وہ بھی سوچتے تو ایمان نہ لاتے یا گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایمان لا کر ان جیسے ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے گویا تقبر کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے کمینے لوگ ہیں کسی وجہ ان کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ہم پر کوئی زیادہ فضیلت تو نہیں رکھتے یعنی نبی کی شان کو سمجھنے سے وہ قاسر رہے نبی کی عظمت کو نہ سمجھ سکے یہ بات انہیں نہ سمجھ میں آئی کہ رب تعالیٰ کے نزدیک کسی کے مال و دولت کی زیادتی افضل ہونے کا سبب نہیں بلکہ ایمان اور تقوی افضلیت کا سبب ہے یہی رب تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے ان کے ایمان نہ لانے کی اس وجہ کو اللہ رب رزت نے یوں ذکر فرمایا مفہوم اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے میرے پیارے آقا علیہ صلیم کے پیارے دیوان خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی کنیز آج کے درس میں بس اتنا ہی سیدنا نو علیہ سلام نے ان اعتراضات کے کیا جواب دیے انشاءاللہ ہم اسے کل کے درس میں سمات کریں گے اور ساتھی ساتھی ہم یہ بھی سنیں گے کہ کس طرح سے قوم کی نافرمانیوں سے بیزار آ کر اللہ کے نبی نو علیہ سلام نے ان کی حلاقت کی دعا کی اور پھر کیسے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام و رحمت اللہ و برکات